اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور دوستو ہم شاموی اور وشنو نام کے ایک نئے نئے کپل کو دیکھتے ہیں جن کی ابھی حالی میں نئے نئے شادی ہوئی ہے اور دوستو یہ جو شاموی نام کی لڑکی ہوتی ہے یہ اپنے گھر کے اندر کنگی ڈھوننے کی کوشش کر رہی تھی لیکن دوستو کنگی ڈھونٹے ہوئے شاموی کو وہاں پر ایک فوٹو ملتا ہے جو فوٹو کسی اور کا دکھائی دے رہا تھا جیسے کہ شاموی نہیں جانتی تھی اس لئے وہ اپنے پتی وشنو کو یہاں بلاتی ہے اور اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے کہ آخر کار یہ فوٹو کس کا ہے تو دوستو یہ جو وشنو ہوتا ہے وہ شاموی کو بتاتا ہے کہ یہ فوٹو اس کے بابا جی کا ہے وشنو بتاتا ہے کہ اس کے بابا جی شہر سے تھوڑی دوری پر ایک حویلی میں رہا کرتے تھے لیکن انگریز راز نے سب کچھ ختم کر دیا ہمارے بابا جی کی ایک کھٹنا کی چلتے موت ہو گئی بابا جی کی موت کے بعد ہماری تھاکورمہ نے ہم کو یہاں پر رہنے کے لئے بھیج دیا تھا اور وہ خود اسی حویلی کے اندر آج بھی رہتی ہیں وہ بتاتا ہے کہ میرا پورا بچپن میری ماں کے ساتھ اسی گھر کے اندر بیٹا ہے لیکن میری تھاکورمہ ابھی بھی اسی حویلی کے اندر رہتی ہے اب دوستو شاموی نے جیسے ہی اس حویلی کا نام سنا تو وہ اپنے پتی سے زد کرتی ہے اور بولتی ہے کہ مجھے بھی تمہاری پشتینی حویلی دیکھنی ہے آخر کر مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میں کس گھر میں ویا کر آئی ہوں وشنو دوستو اس سے منع کرتا ہے اور بولتا ہے کہ تم وہاں پر نہیں جا سکتی کیونکہ تھاکورمہ نے مجھ سے منع کیا ہے کہ میں کبھی بھی اس حویلی پر نہ جاؤں لیکن دوستو اب شاموی زد کرنے لگتی ہے اور وہ اتنی زد کرتی ہے کہ یہاں پر وشنو کو اس کی بات ماننے ہی پڑتی ہے اور دوستو وشنو تیار ہو جاتا ہے اپنی پشتینی حویلی پر جانے کے لیے اپنی ٹھاکورمہ کو بنا بتائے اب تبھی دوستو ہم کو دکھایا جاتا ہے اگلی سین میں وشنو یہاں پر اکیلے نہیں جاتا وشنو اپنے ایک دوست جس کا نام انہی ہوتا ہے اس کو اور اس کی پتنی نیلم ان دونوں کو بھی اپنے ساتھ میں لے لیتا ہے اب یہ کل چار لوگ ہو جاتے ہیں اور پھر تبھی دوستو ہم کو دکھایا جاتا ہے یہ چاروں کے چاروں ایک جڑ ہو کر بہت جاتے ہیں اسی پشتینی حویلی پر دوستو یہ لوگ جیسے اس حویلی پر پہنچتے ہیں تو یہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں کیونکہ دوستو وہ حویلی بہت زیادہ سندر اور بہت زیادہ آلی شان ہو رہی تھی کیا کہ ٹھاکورمہ اس حویلی کے اندر اکیلی کیسے رہتی ہوگی اب یہ لوگ اس حویلی کو گوھر سے دیکھی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے دوستو جو اینے کی پتنی نیلم ہوتی ہے اسے اس حویلی کے اندر ایک بہت دراؤنی عورت دکھائی دیتی ہے جو کیسے ہی دیکھ رہی تھی لیکن دوستو وہ اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرتی اب تب یہاں پر ایک عورت آ جاتی ہے اور ان لوگوں کو دیکھ لیتی ہے جس کے بعد میں دوستو وہ عورت ان لوگوں کو وشنو کی ٹھاکورمہ کے پاس لے کر چلی جاتی ہے ٹھاکورمہ اپنے پوتے وشنو کو دیکھ کر بہت زیادہ شوق ہو جاتی ہیں اور وہ وشنو سے بولتی ہے کہ تم یہاں پر سب کے ساتھ میں کیوں آ چکی ہو میں نے تم سے منع کیا تھا کہ تم یہاں پر مت آنا لیکن وشنو بولتا ہے کہ میری پتنی شاموی مجھ سے بہت زد کر رہی تھی اسے آپ سے ملنا تھا اور یہ حویلی بھی دیکھنی تھی تو تھاکورمہ وشنو سے بولتی ہے کہ چلو اب تم آئی گئے ہو تو دو دن یہاں پر رک جاؤ بٹ پرسو یہاں سے اپنے گھر چلے جانا اور آج کے بعد کبھی بھی اس حویلی کے طرف قدم مت رکھنا تو دوستو سارے کے سارے لوگ تھاکورمہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اب دوستو تھاکورمہ انہیں رہنے کی یہاں پر کچھ کنڈیشنس بتاتی ہے تھاکورمہ دوستو یہاں پر ان سبھی لوگوں سے بولتی ہے کہ اس حویلی کے جسٹ پیچھے ایک بہت بڑا طالعب بنا ہوا ہے تم میں سے کوئی بھی اس طالعب کے طرف جانے کی کوشش نہیں کرے گا چاہے رات ہو چاہے دن ہو اور دوستو سارے کے سارے لوگ ان کی بات پر ایکڑی کرتے ہیں بل گائز اب تب ہی ہم کو رات کے وقت کا سین دکھا جاتا ہے رات کے وقت پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو شاموی ہوتی ہے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور دوستو وہ اپنے پتی وشنو کو بھی اٹھا لیتی ہے وہ جیسی وشنو کو اٹھاتی ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ میں اسی حویلی سے تھوڑی سی دوری پر اس طالعب کے پاس لے کر پہنچ جاتی ہے جہاں پر ٹھاکن مانے جانے کیلئے منع کیا تھا جیسی شاموی وہاں پر پہنچتی ہے تو وہاں پر بہت مستی کرنے کی کوشش کرتی ہے وشنو اسے منع کرتا ہے لیکن وہ اس کی نہیں سنتی اور وہاں پر خوب مستی کرتی ہے انجوئے کرتی ہے اب وشنو بھی دوستو انجوئے کرنے لگتا ہے وہ اپنے پتنے کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اتنے میں ہی وشنو کو وہاں پر دکھائی دیتی ہے ایک بہت ہی خطرناک اور ایک بسورت سی عورت جسے دیکھ کر وشنو بہت ڈر جاتا ہے یہ سب دیکھ کر وشنو بہت ڈر چکا تھا اسی لئے وہ اپنی پتنے شاموی کو لے کر یہاں سے فوراں یہ حویلی کے اندر چلا جاتا ہے لیکن ان کو جاتے ہوئے ایک عورت جو کیسی طالعب کی اوپر بیٹھی ہوئی تھی وہ انہیں دیکھ رہی تھی اب جیسے دوستو شاموی اس طالعب سے اپنے گھر پر لوٹتی ہے اور بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی تب ہی ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں بہت زیادہ ڈرابنی ہو چکی تھی وچ میس کی اس چڑیل اس آتما نے اس کو پوزس کر لیا ہے ویل اب تب ہی ہم کو اگلے دن کا سین دکھایا جاتا ہے اگلے دن یہ سبی کے سبی لوگ بیٹھ کر تھاکرما کے ساتھ میں کھانا وغیرہ کھا رہے تھے لیکن شاموی کا برطاب ابھی بھی بدلہ ہوا تھا اور تب ہی دوستو تھاکرما جب پرسو یہاں سے جانے کی بات کرتی ہے تو شاموی ایک دم سے گصہ ہو جاتی ہے اور تھاکرما سے بتتمیزی سے بات کرتی ہے اس کا پتی وشنو اسے سمجھاتا ہے کہ تم اس طریقے سے تھاکرما سے بات نہیں کر سکتی تو دوستو شاموی ایک دم نورمل ہو کر اپنی گلتی کا احساس وہ کرتی ہے اور بولتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی اب تب ہی دوستو کچھ ہی دیر کے بعد وشنو اپنے پتنی سے بولتا ہے کہ تم تیار ہو جاؤ ہم گھومنے چل رہے ہیں اور تب ہی دوستو ہم کو دکھایا جاتا ہے شاموی شیشے کے آگے بیٹھ کر تیار ہو رہی تھی لیکن دوستو کچھ ہی دیر کے بعد اسے اس شیشے کے اندر وہی خطرناک چلیل دکھائی دیتی ہے وہی بسورت سے عورت دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر شاموی بہت بری طریقے سے چھیکتی ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد دوستو وشنو یہاں پر آ جاتا ہے اور وشنو جیسے یہاں پر آتا ہے تو وہ اپنے پتنی کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے اب وشنو اسے آرام کرنے کے لیے بولتا ہے لیکن دوستو ابھی بھی شاموی کا برطاف بدلہ بدلہ سا لگ رہا تھا وہ ابھی بھی پوزس تھی اب تب ہی دوستو کچھ دیر کے بعد ہم کو دکھائی جاتا ہے شاموی جو ہوتی ہے وہ وشنو کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے وہ وشنو کے ساتھ کچھ کرنا چاہتی تھی اور دوستو وشنو اس کا یہ برطاف دیکھ کر بہت زیادہ در جاتا ہے لیکن دوستو کچھ دیر کے بعد شاموی جب وشنو کے قریب آتی ہے تو وہ اس کی گردن پر بہت زور سے کٹ کھا لیتی ہے چی ہاں دوستو جس کے مارے دوستو درد کے مارے وشنو بہت دیس چلاتا ہے اور شاموی پر گصہ بھی کرتا ہے اب وشنو کے ساتھ میں یہ کھترناک کھترناک حرکتیں ہو رہی تھی وہ اس سب کے بارے میں اپنے ایک دوست آنے کو بھی بتاتا ہے اور بولتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کا دوست لٹرلی ان ساری باتوں پر یقین نہیں کرتا اب تب ہی دوستو ہم کو یہاں پر رات کے وقت کا سین دکھائے جاتا ہے رات کے وقت پر ہم دیکھتے ہیں وشنو کے اس دوست آنے کو جو کہ اپنی پتنی نیلم کی ساتھ میں اپنے کمرے کے اندر سو رہا تھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد دوستو اسے کچھ عجیب سے سنگیت کی آواز سنائی دیتی ہے جو سنگیت اسے بہت زیادہ ایٹریکٹ کر رہا تھا اپنی طرف کو اب تب ہی دوستو آنے فورا نے اس سنگیت کو فالو کرتا کرتا حویلی سے تھوڑی سی دوری پر اس طالعب کے پاس میں پہنچ جاتا ہے جہاں دوستو طالعب کے پاس اسے شاموی دکھائی دیتی ہے جو کہ اسے اپنے پاس بلانے کی کوشش کر رہی تھی آنے اس سے پہلے کی اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا تب ہی دوستو وہاں پر تھاکرما اور ان کی نوکرانی وہاں پر آ جاتی ہے تھاکرما دوستو آنے کو وہاں جانے سے روکتی ہے اور تب ہی دوستو ہم کو دکھایا جاتا ہے تھاکرما گھر کے سارے لوگوں سے بات کرتی ہے اور بلتی ہے کہ میں نے تم سب لوگوں سے منع کیا تھا کہ اس تالاپ کے پاس مت جانا لیکن تم میں سے کسی نے بھی میری بات کو نہیں مانا اس تالاپ کے پاس ایک خطرناک آدمہ رہتی ہے اب دوستو وشنو یہاں پر تھاکورما سے معافی مانگتا ہے اور بلتا ہے کہ ہمیں معاف کر دو لیکن آپ سے آپ جیسے کہیں گی ویسا ہی ہوگا ہم میں سے کوئی بھی نہ تو اس تالاپ کے پاس جائے گا اور نہ ہی حویلی سے باہر نکلے گا اور پھر کچھ ہی دن میں یعنی کہ کلیا پر سو ہم اپنے گھر پر چلے جائیں گے اب تب ہی دوستو ہم کو یہاں پر اگلے دن کا سین دکھایا جاتا ہے اگلے دن دوستو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر شاموی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اسی لئے اس کا پتی وشنو اس سے آرام کرنے کے لئے بولتا ہے اور اب دوستو ہم کو یہاں پر پتا چلتا ہے کہ وشنو اور نیلم یہ دونوں کے دونوں ہی اس جگہ کو ایکسپلور کرنے کے لئے اور گھومنے کے لئے نکل جاتے ہیں اور دوستو گھر کے اندر آنے اور شاموی دونوں اکیلے بجتے ہیں اب تب ہی دوستو ہمیں رات کے وقت کا سین دکھایا جاتا ہے رات کے وقت پر شاموی اپنے بیڈ روم پر آرام کر رہی تھی کہ تب ہی دوستو اسے کچھ ہی در کی بات کچھ عجیب و گریب پرکار کی آوازیں آتی ہیں اور جب دوستو وہ اپنے بیٹ پر سے اٹھتی ہے اور اپنے آس پاس دیکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ آخر یہاں پر کیا ہے تو دوستو اسے وہی چڑیل دوبارہ کیسے دکھائی دیتی ہے وہی بسورسی چڑیل اب دوستو وہ جو چڑیل ہے وہ اسے نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کر رہی تھی اب تب ہی دوستو کچھ دیر کی بعد دوسری طرف ہم کو دکھایا جاتا ہے انے کو جو کہ اپنے کمرے کے اندر لیٹا ہوا تھا کہ اچانک سے اسے وہی اسے الٹے سیجھے سنگیت بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے وہ جیسے اس سنگیت کو سنتا ہے تو دوستو وہ سنگیت اسے پھر سے اپنے طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور تب ہی دوستو وہ سنگیت کو فالو کرتا کرتا باثروم کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں پر شاموی کھڑی ہوئی تھی اور وہ اسے اپنے پاس بلانے کی کوشش کرتی ہے آنہ جیسے اس کے قریب جاتا ہے تو شاموی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دوستو یہاں پر وہی عورت وہ نوکرانی یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ لیتی ہے لیکن دوستو وہ جو چڑیل تھی وہ کچھ دیر کے بعد اس نوکرانی کو بھی نہیں بکشتی بلکہ اس کو بھی وہ جان سے مار کر ختم کر ڈالتی ہے وہ چڑیل اب یہاں پر کسی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتی آخر کار یہ چڑیل کون ہے اور یہ ایسا کیوں کر رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو آگے پتا چلے گا بلکہ دوستو کچھ دیر کے بعد ہم کو دکھایا جاتا ہے وشنو اور نیلم یہ دونوں کے دوروں گھوم کر واپس آ چکے تھے اور دوستو وشنو جیسے ہی اپنے کمرے کے اندر جاتا ہے تو وہ اپنی پتنی کو یعنی کی شاموی کو بے ہوش پاتا ہے جسے دیکھ کر دوستو وہ اسے ہوش ملانے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ دیر کے بعد شاموی ہوش میں بھی آ جاتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اسی دور دوستو اس کے پاس میں اس کی تھاکرما آتی ہے اور اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے کہ کیا تو میرے منع کرنے کے بعد بھی اس طالعب کے پاس میں گئے تھے تو دوستو وشنو انہیں سالی سچائی کے بارے میں بتا دیتا ہے اور بول دیتا ہے کہ ہم جس رات یہاں پر آئے تھے اسی رات کو ہم اس طالعب کے پاس میں گئے تھے تب اسی شاموی کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے اب دوستو ٹھاکرما اس سے بولتی ہے کہ میرا شک صحیح نکلا وہ واپس آ چکی ہے اس نے شاموی کو اپنے وش میں کر لیا ہے بشنو اس سے پوچھتا ہے کہ ایک ارکار آپ کس کی بات کر رہی ہے ٹھاکرما تب ہی دوستو ٹھاکرما اس چڑیل کی پوری کہانی کے بارے میں یہ لوگوں کو بتاتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ بشنو کے پردادہ جنہوں نے ایک عورت سے بہت زیادہ پیار کیا تھا جو کیسی حویلی کے اندر رہا کرتے تھے تمہارے پردادہ ایک شیانی نام کی لڑکی کو بہت ہی پسند کرتے تھے اور انہوں نے اس سے شادی بھی کر لی تھی شادی کے بعد انہوں نے اپنے پریوائر والوں سے اس لڑکی کو نہیں ملوایا تھا جبکہ کہا تھا کہ وہ اگلی درگا پوجہ پر اپنے پریوائر والوں سے اسے ملوا دیں گے لیکن وہ جھوٹے تھے وہ شیانی کو صرف اور صرف چیٹ کر رہے تھے شیانی سے انہوں نے کچھ فائدہ مل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ میں تھے اور شیانی کو بھی ان کے دھوکے کے بارے میں پتا چل گیا اور اسی لئے شیانی اور تمہارے پردادہ میں بہت زیادہ لڑائی ہونے لگی اور پھر تمہارے پردادہ نے شیانی کو اسی طالعب کے پاس لی جا کر اس طالعب میں ڈبو کر ان کی ہتیا کر دی جیسی انہوں نے شیانی کو مارا تو اس کی آتمہ آج بھی اسی طالعب کے پاس بھٹک رہی ہے اور اپنے بدلے کی آگ میں ہے اور وہ تمہارے پیچھے اسی لئے پڑی ہے کیونکہ تم بھی انہی کا ہی خون ہو دوستو آپ لوگوں کو اس چڑل کی پوری کہانی کے بارے میں پتا چلی چکا ہوگا وہ در دوسری طرف ہم کو دکھایا جاتا ہے نیلم جب اپنے پتیوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر پہنچتی ہے تو وہ پاتی ہے کہ اس کا پتی انہ وہاں پر بے ہوش پڑا ہوا تھا اور دوستو اسے سامنے کی اور کو شاموی دکھائی دیتی ہے جو کی باتھروم کے اندر تھی وہ یہاں پر نیلم سے بولتی ہے کہ تمہارا پتی بہت گندہ ہے مجھ پر وہ گندی نظر رکھتا ہے لیکن دوستو نیلم کو شاموی کی بات پر ایک پرسنٹ بھی یقین نہیں ہوتا اسی لئے وہ وشنو کو بلانے کے لئے چلی جاتی ہے لیکن وہ جیسے وشنو کو بلانے کے لئے جاتی ہے تو دوستو وہ دھنگ رہ جاتی ہے کہ شاموی تو ایکچول میں وشنو کے پاس میں ہی کھڑی ہوئی تھی تو پھر وہ کون تھی جو یہاں پر اس سے باتیں کر رہی تھی دوستو ہو نہ ہو وہ وہی تالاب بلی چڑیل تھی اب یہ سبھی کی سبھی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ انے کی جان کو خطرہ ہے اور یہ بھاگتے بھاگتے اس کے قریب پہنچتے ہیں لیکن دوستو تب تک وہ چڑیل انے کو اپنے ساتھ میں گھسیٹتے ہوئے اسی تالاب کے پاس لے کر پہنچ چکی تھی اب تب دوستو ہم کو دکھایا جاتا ہے نیلم اور انے یہ دونوں کے دونوں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اس کی جان کو بچانے کے لیے لیکن وہ چڑیل بہت زیادہ غصیمت تھی وہ بولتی ہے کہ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی وشنو اس چڑیل سے بولتا ہے کہ تم چاہو تم مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتی ہو تم اسے چھوڑ دو اور دوستو وہ جو چڑیل ہوتی ہے وہ اب اس کو چھوڑ کر وشنو کو اپنے ساتھ یہاں سے لے جانے کی کوشش کرتی ہے پھر اس سے پہلے کہ وہ چڑیل ایسا کچھ کر پاتی تب ہی دوستو وہاں پر تھاکورما اور شانوی پہنچ جاتے ہیں شانوی کے شریر کے اندر ایک عجیب سی شکتی آ چکی تھی وچ میس کی اس اپیسوڈ میں یہ درشایا گیا ہے جیسے کہ اس کی رکشہ ماتارانی کر رہی ہو اب شانوی کے اندر جو شکتی آئی تھی وہ اس شکتی کے ذریعے اس چڑیل کو پوری طرح سے بھشم کر دیتی ہے اسے نشٹ کر دیتی ہے جب شانوی کے پتی پر کچھ آنچ آئی تو شانوی کی مدد خود اس کے بھگوان نے کی اس اپیسوڈ کے اندر یہی درشایا گیا ہے اور دوستو جیسے وہ چڑیل یہاں پر ختم ہوتی ہے تو یہاں پر سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے اس گھٹنا کے بعد سے آج تک اس چڑیل کو اس طالعب کے پاس نہیں دیکھا گیا ویل آپ کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہم ملیں گے آپ سے ایک اور دل دہلا دینے والی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے بائے and see you